اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان العنو الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذبین ابل قاسم محمد اللہ وسلم اہل بیت الطیبین والطاہرین والمعسومین اما بعدہ فتقالاللہ سبحانہو تبارک و تعالی سی کتابہ المبین وهو اصدقل قائلین انما یرید اللہ لیزہب عنکم رشتہ اہل البیت ویطہرکم تدخیرہ لداری شہر ایک مرتبہ سورہ خمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت سمع کر افسانہ بارو صاحبہ مرہوما زوفی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ علیہ وسلم ان سب کے روحوں کو احسان سوا فرمانے سے قبل اس کے کہ آئے کریمہ کے ذہل میں کچھ عرض کیا جائے میں چاہتا ہوں کہ آج کن جو تحریک چلی ہوئی ہے اس پر چند جملے عرض کیے جائے کیونکہ آج منہ چار پروگرام میں رہے ہیں یہ بھی یہ وجلی سے اس کے بعد دو جلسے ہیں اس کے بعد ایک نکاح بھی ہے تو چار پروگرام ہیں وہ دو جلسے جو ہیں وہ اس سلسلے میں کہ ہم نے تحریک چلائی ہے کہ شیعوں کو اپنے ووٹ کی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ بھئی ان کی تعداد جو ہے جیسا کہ غلط پروگرام کیا جاتا ہے غلط مشہور کیا جاتا ہے کہ ایک دو پرسنٹ زیادہ شیعہ نہیں ہے ایک مولوی امالہ میں نے کہا تھا جب وہ عید کی نماز پڑھا رہے تھے اور وہاں پر کچھ شیاسی لیڈر بھی موجود تھے تو مجھے خبر بھی لی کہ انہیں نے کہا کہ یہ ہماری یہاں جو جماعت نظر آ رہی ہے پوری اتنی بڑی اور اتنے بڑا جو صفحے نظر آ رہی ہیں تو اس پر شیعہ دو صفحوں کے برابر بھی نہیں ہے یہ جو ہم لے وہاں انہیں نے کہے تھے اور ظاہر ہے کہ سیاسی لیڈروں کے سامنے کہے تھے تو یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ شیعہ بالکل ہی کم تعداد میں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی کوئی وقت نہیں ہے ان کی کوئی سیاسی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا ایک سبب بھی اس کا ایک سبب خود ہم بھی ہیں وہ ہم اس لیے سبب ہیں کہ خود شیعہ وٹ ڈالتے نکلتے ہی نہیں وہ گھروں کے اندر چھٹی بناتے ہیں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں گھومنے گھامنے یا عزت سے اب تو ملنے ملانے چلے جاتے ہیں چھٹی بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کون جائے وہاں لائن ملے گئے لہذا ذہمت تھوڑی تھی ذہمت نہ اٹھانے کی وجہ سے ہمیں ہمارے حقوق جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں ہمیں محروبی ملتی ہے ہمیں ظلم ملتا ہے ہمیں ستم ملتا ہے ہمارے لاتکیاں ملتی ہیں ہمارے جوان جیل جاتے ہیں صرف یہ کہ صاحب کی کوئی شیاسی قوت و طاقت نہیں ہے اس لیے ہمارے حساب ظلم و ستم کو بڑھتا ہوتا ہے دوسروں کو ان کا حق مل جاتا ہے ہم لوگ اپنے حقوق سے محروب رہ جاتے ہیں کیونکہ یہی کہا جاتا ہے صاحب کی کوئی حیثیتی نہیں ان کا کوئی وجودی نہیں ہے لہٰذا ہم نے یہ تحریک چلائی ہے کہ تمام شیاسی جو ووٹ ڈال سکتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں اب ایک اس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائیں انشاءاللہ وہ علماء کے ایک میٹنگ ہوگی اس میں ہم لوگ ایک دو دن میں وہ بات تیہ کریں گے پھر کیا کیا جائے سے آگے اتنی گزارش ابھی ہماری ہے کہ نکلیں ضرور جائیں ضرور چاہے تھوڑی فہمتی برداشت کو نہ کرنا پڑے چاہے دو گھنٹے لائن میں لگنا پڑے چاہے ہو سکتا ہے بارش ہو سکتا ہے گرمی ہو سکتا ہے صدی ہو ہو سکتا ہے سواری نہ ملے لیکن اتنا سوچنا چاہیے اتنی سمجھداری ہمیں ہونا چاہیے اتنی بیداری ہمیں ہونا چاہیے کہ دو گھنٹے کی زہمت اگر ہم برداشت کریں گے تو پانچ سال کا آرام بھی ملے گا دو گھنٹے جو ہوتے ہیں وہ پانچ سال کا فیصلہ کرتے ہیں یہ بات ہم بھول جاتے ہیں تو جا رہے کون وہاں زہمت میں پڑے کون جائل لمبی لائن ہوگی لیکن اتنا بھول جاتے ہیں ہم کی دو گھنٹے دھائی گھنٹے جو ہم اس میں لائن میں لگیں گے زہمت ہوگی پانچ سال تک اس کا صلح ہمیں ملے گا پانچ سال تک اس کا فلہ میں ملے گا اور اگر غلط آدمی آگئے تو کڑوہ پھل ہو جائے گا پانچ سال تک ہمیں کڑوہ ہٹ نگلنا پڑے گی کہ صحیح آدمی آگیا تو بیٹھا پھل ملے گا لیکن بیج ہمیں ہی بھونا پڑے گا اور اس سے چلے محنت ہمیں کو کرنا پڑے گی لہذا آف حضرت ازارش ہے کہ اس بات کا دھیان لکھیں کہ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں ضرور نکلیں کیونکہ بیس سال تک جو ہم محروم رہے ازارداری سے اس کا صرف ایک ہی سبت ہے سب کہتے تھے ہم آج سامنے کہا انہیں نے یہاں کے جتنے بھی لیڈر سے انہیں نے کہا ارے صاحب معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی معلوم ہے کہ صاحب آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا معلوم ہے کہ آپ کا حق ہے لیکن کیا کریں کہ وہ مجارٹی ادھر ہے ہم اتنی بڑی مجارٹی کو اتنی بڑی اکثریت کو آپ کے لیے خفا نہیں کر سکتے یہی جملے تھے یہی جملے تھے سیاسی لیڈروں کے یہی جملے تھے کہ اتنی بڑی اکثریت ہم آپ کی وجہ سے خفا نہیں کرتے کیونکہ آپ کی کوئی حیثتی نہیں آپ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے لہذا ہمیں اپنے قوت سیاسی قوت کا اس کا مظاہرہ کرنا بے انتہا ضروری ہے بے انتہا ضروری ہے میں نے جملہ اور اس کے آجاتے سب جہاں یہاں بھی اس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اگر ہمارا سیاسی میدان میں سکہ جم جاتا ہے اگر جم گیا تو آئندہ ہمارا سکہ چلتا رہے لہذا اپنے مذہبی حقوق کے لیے اپنے بنیادی حقوق کے لیے کیونکہ سیاسی پارٹیاں نہ یہ جاتی ہیں سچ کی دھر ہے نہ یہ جاتی جھوڑ کی دھر ہے نہ ان کو یہ معلوم ہے حق کی دھر ہے نہ یہ معلوم باطل کی دھر ہے وہ ان کے دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے ووٹ کی دھر ہے وہ ووٹ کے بیکاری ہوتے ہیں ووٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اور کیونکہ ہمارے ذریعے تھے ووٹ نہیں ملتے لہذا ہمارے ساتھ تانس ساتھی بھی ہوتی ظلم بھی ہوتا ہے ستم بھی ہوتا ہے لہذا گزارش یہ ہے کہ زیادہ بھرپورت آداد میں مکمل تھا کوئی گھر میں جس کے جس کا بھی ووٹ ہے وہ گھر میں نہ بیٹھیں بلکہ وہ خاص طور سے اگر باہر بھی ہے تو وہ آ جائیں اور یہاں انیس کو جو بھی ووٹنگ ہوگی تو ووٹنگ میں ضرور ضرور حصہ لیں باہر بھی اگر کوئی ہے تو وہ آ جائیں تاکہ اس کا ووٹ جی ہم استعمال مستے کے اور اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم کسی کو جیتا بھی سکتے ہیں اور کسی کو خراب بھی سکتے ہیں یہ جب تک ہمیں ظاہر ثابت نہیں کر دیں جب تک یہ ہم ثابت نہیں کریں اس وقت ہمیں ہمارا کوئی حد نہیں مل سکتے لہذا گزارش ہے یہ سلوات بھیجیں جن کئی سالے ثواب کے بجس ہے وہ بہتہائی مظلومانہ طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئے ڈوب کر وہ ان کی جان گئی ڈوب کر دنیا سے رخصت ہوئے ڈوب کر انتقال ہوا آپ دیکھیں حدیث مگر آپ دیکھیں گے تو شہادتوں کے کئی قسمیں ہیں شہادت سے یہی نہیں ہے کہ دشمن تلوار سے مار ڈالے قتل کر دے گلہ کار دے تو وہ شہید ہو گیا بلکہ شہادتی کئی قسمیں ہیں اگر کوئی مرد مومن جل کر مرتا ہے تو اس کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی دب کر مرتا ہے خدا رخ خاصتہ کوئی مارت گر گئی اور کوئی مرد مومن اس میں دب گیا تو اس کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی ڈوب کر مرتا ہے تو اس کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے شہادت کا ثواب ملتا ہے کیونکہ یہ موتیں تکلیف دے ہوتی اور اللہ نانصاف نہیں ہے اللہ کیا انصاف ہے آنکھ جلنے سے تکلیف دے موت ہوتی لہذا اللہ شہادت کا ثواب دیتا ہے دب کے مرنے کی تکلیف دے موت ہوتی ہے لہذا اللہ اس پر شہادت کا ثواب دیتا ہے ڈوب کے مرنے میں انتہائی تکلیف دے موت ہوتی ہے لہذا اللہ اس کو شہادت کا ثواب دیتا ہے تو جو مومنین اس میں جان کی گئی ہے تو ان کو دوہری شہادت ملی ہے کیونکہ جو محبت اہل بیت پر مر جائے وہ بھی شہید اور جو ڈوب پر مر جائے وہ بھی شہید تو اس کا مطلب ہے کہ دوہری شہادت ہے جو ملی ہے بارال جو ان کا عزہ ہم کے لئے بڑی سخت منزل ہے لیکن اللہ جتنا سخت امتحان لیتا ہے اتن ہی اس کا ثواب ہوتا ہے جتنا سخت امتحان ہوگا اتن ہی سواب زیادہ ہوگا جتنا امتحان ہلکا ہوگا اتن ہی سواب کم ہوگا جتنا امتحان زیادہ ہوگا جتنا امتحان سخت ہوگا اتن ہی سواب زیادہ ہوگا یہاں تک کہہ روایت میں کہ اگر کسی کی چھوٹے بچے کی موت ہو جائے تو پھر میدان حشر میں یہی بچہ ان کی گناہوں کی سفارش کرے گا اور بچہ معصوم ہوتا ہے وہ تو جنت پہ جائے گا بھئی اگر بالغ نہیں ہوا ہے کوئی بچی آٹھ بڑھ سے کم کی ہے نو بڑھ سے کم کی ہے تو بالغ نہیں ہے اس کا کوئی عمل گناہ نہیں اور جو اگر پندرہ بڑھ سے کم کا ہے لڑکا ہے تو اس کا کوئی عمل گناہ نہیں تو اس کو تو جنت پہ جانا ہی جانا ہے اس کو تو جنت پہ جانا ہی جانا ہے تو روایت کہتی ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر رک جائے گا اور کہہ گا جب تک میں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا تو لہذا یہ بچے جو ہیں مہت سخت ہوتی ہے لیکن بھارت سب کو اتنا ایک دن مرنا ہے یہی بہت بچوں کی ہمارے دن میمت بن جاتی ہے کیونکہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں ماں باپ کے بھی گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بھی جنت کے مستحف ہو جاتے ہیں سلوات بھیجتے ہیں کیونکہ میں نے کہا چار میرے پروگرام ہیں لہذا بہت کم وقت لہذا اسی میں کیونکہ ایک بومنہ کے ساتھ سوا کے بیڈے سے لہذا اس آئے کریمہ کا میں نے کونمان بیان قرار دیا ہے تو شہزادی یہ کون ہے فاطمہ توہرہ سلام مرکزی حیثیت ہے آج دیکھیں عجیب منزل ہے شہزادی کی کہ ہر مقام پر حکم مرکزی حیثیت شہزادی کی نظر آنی ہے مرکزی حیثیت میدان مباحلہ میں بھی اگر جا رہے ہیں تو مرکز میں شہزادی ہے مرکز میں شہزادی ہے آئے تطہیر میں بھی جب تعرف ہو رہا ہے اللہ کی طور سے جس وقت وہ چادر تطہیر کے نیچے شب جمعہ میں آپ دوست آپ لوگ حدیث قصہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں لہذا اسی مناسبت سے بھی دو چار جملت کرنا چاہتا ہوں کہ جب چادر تطہیر کے نیچے یہ پانچ نور جمع ہوئے اور نور کی شوائیں چادر سے نکلتی فلک تک پہنچیں فلک سے نکلتی وی عرش تک پہنچیں ملائکہ کی آنکھیں جھپکنے لگی فرشتوں کی نگاہ پر چکا چوند ہوئی گھوراہ کے بھارگاہ بھارگاہ لائے مرد کی کہ پانے والی کنکے نور ہیں جس سے ہماری آنکھیں خیرہ ہوئی آتی ہیں جواب فاطمہ زہرہ ہیں ان کے پدرِ بدرگوار ہیں ان کے شوہرِ نامدار ہیں ان کے دونوں بچے ان حسین حسن ہوسائے یہ سوال بھئیتے اللہ اور کوئی سوال اور یہاں دو جملے pouvoir کرنے سے پہلے ایک بات آث کرنا ضروری ہے کہ سوال کرنے والوں میں جبریلیب另外 ہوسیٰ بھی ہیں پوچھنے والے وہ جبریل بھی ہیں کہ پالنے والے کن کے نور ہیں یہ اب سب سے زیادہ تاجب خیز یہی مسئلہ ہے کہ جبریل پوچھ رہے ہیں کہ کون ہیں بھئی سوال تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی جبریل نہیں پہچانے گا تو کون پہچانے گا جبریل سے سوال ہو سکتا ہے کہ جبریل کہ آپ رسول اللہ کو نہیں پہچانتے اگر نہیں پہچانتے تو کس کے لیے وہی لے کر نازل ہوتے ہیں کہ آپ مولا علی کو نہیں پہچانتے اگر نہیں پہچانتے تو ذرفقار لے کر کس کے لیے آئے تھے کہ آپ شہزادوں کو نہیں پہچانتے اور یہی شہزادوں تھے کہ جس فت پانچ موتی شہزادی نے پھیکے تھے اس میں دو دو موتی شہزادوں نے اٹھا لیے تھے ایک موتی بج گیا تھا اور شہزادے دو موتی ایک اس فت آپ کو حکم دیا گیا تھا جاؤ جبریل اپنے پرو سے اس موتی کے دو ٹکڑے کر دو ایک سروان بھیجے تو آپ ہی تو تھے شہزادوں کے لیے آپ عرشت سے فرورتر کرائے تھے آپ پوچھ رہے ہیں کن کے نور ہیں آپ نہیں پہچان پا رہے ہیں تو شاید جبریل جواب دیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نور الگ الگ تھے پہچان تھی جب تک نور جدہ جدہ تھے پہچان تھی اس کی مثال یہ بیان کی جاتی ہے آپ کو سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک گلاس میں پانی لیں ایک پیالی میں پانی لیں ایک کٹورے میں پانی لیں ایک جگ میں پانی لیں جگ کے اندر بھی پانی ہے گلاس کے اندر بھی پانی ہی ہے پیالی کے اندر بھی پانی ہی ہے کٹورے کے اندر پانی ہی ہے لیکن آپ ایک بڑا کانسہ لیں اس میں جگ کا پانی اڈیل دیں اسی میں آپ جو ہے وہ پیالی کا پانی انڈیل دیں اب ہے پہلے بھی پانی اب بھی پانی جگ میں تھا تب بھی پانی کٹورے میں تھا تب بھی پانی گلاس میں تھا تب بھی پانی پیالی میں تھا تب بھی پانی اور آپ نے کاسے میں سب کو انڈیل دیا تب بھی پانی لیکن پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ جگ کا پانی ہے پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ کٹورے کا پانی ہے پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ پیالی کا پانی ہے ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ گلاس کا پانی ہے لیکن جب سب پانی ہے ایک جگہ جمع ہو گئے ایک برتر میں جمع ہو گئے تو اب دھونڈیے کے جگہ پانی کدھر ہے اب دھونڈیے کے گلاس کا پانی کدھر ہے اب تلاش کیجئے کہ پیالی کے پانی کدھر ہے لیکن جب سب پانی مل گئے تو پہچار ختم ہو گئی اسی لئے جب تک نور الگ الگ تھے پہچان تھی جب چادر میں جمع ہو گئے تو پہچار ختم ہو گئی دوسری چیز یہ ہے کہ شہزادی کے ذریعے سے تعریف کہ مرکزی حیثیت شہزادی کی ہے اگر دیکھا جائے تو مرتبے کے لحاظ سے بھی رسول اللہ بلند ہے اگر دیکھا جائے تو رشتے کے لحاظ سے بھی بلند ہیں اگر دیکھا جائے تو سن کے لحاظ بھی سب سے زیادہ ہیں بڑے سن کے جو لوگ ہوتے ہیں تعریف ان کے ذریعے سے ہوتا ہے چھوٹوں سے شروع نہیں ہوتا ہے بڑے کے ذریعے سے تعریف ہوتا ہے مرتبہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے تعریف ہوتا ہے رشتہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے تعریف ہوتا ہے ہر لحاظ سے رسول بزرگ ہیں وہ توجہ رہے ہیں ہر لحاظ سے رسول بزرگ ہیں سن کے لحاظ سے بزرگ ہیں مرتبے کے لحاظ سے بزرگ ہیں رشتے کے لحاظ سے بزرگ ہیں تو تعارف رسول اللہ کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا کہ یہ رسول ہیں یہ ان کی بیٹی ہیں یہ ان کے داماد ہیں یہ ان کے نواسے ہیں مگر رسول کو ذریعہ تعارف نہیں بنایا جارہا ہے شہزادی فاطمہ زہرہ کو ذریعہ تعارف بنایا جارہا ہے توجہ رہے اس کے لیے جو ایک سبب بیان کیا جاتا ہے یوں تو بہت سے سبب بیان کیے گئے ہیں میں اسے ایک سبب آپ کے سامنے لرز کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھے کہ اگر رسول اہلِ بیت کے تعرف میں اگر رسول اللہ کو ذریعہ تعرف بنایا گیا ہوتا تو جتنے رسول کے رشتے دار ہیں سب دعوے دار ہو جاتے کہ ہم بھی اہلِ بیت میں ہم بھی اہلِ بیت میں ہم بھی اہلِ بیت میں لہذا رسول کے ذریعہ اہلِ بیت کا تعرف نہیں ہوا بلکہ شہزادی فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے رسول اللہ کا تعرف ہو رہا ہے کہ دنیا قیامت تک پہچان لے کہ رسول کے رشتے داروں کو اہلِ بیت رہی کہتے ہیں فاطمہ زہرہ کے رشتے داروں کو اہلِ بیت چاہ جاتا ہے ایک سروات بھیجے بنا یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین یہ ہے شہزادی کونین کا شرف ایک چیز عورت کر دوں کہ جو کبھی کبھی ایک غلطی ہو جاتی ہے بعض ذاکرین سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور بعض بتا ہوں میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو چھوڑی چھوڑی کتاب حدیث قصہ کی ملتی ہیں کئی پہ ہندی ترانسلیشن ہے کئی پہ اردو ترانسلیشن ہے اس میں بھی یہ غلطی ہوتی ہے وہ غلطی بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی غلطی ہے چھوٹی غلطی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی غلطی ہے وہ غلطی کیا ہے نیچے ترانسلیشن کیا جاتا ہے فاطمہ زہرہ ہیں ان کے پذر بذرگوار ہیں ان کے شہر نامدار ہیں ان کے دو بچے ہیں چادر کے نیچے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے دو بچے کیونکہ ظاہری لحاظ تجر دیکھا جائے تو چادر کے نیچے امام حسن ہے امام حسین ہے لہذا اب ترجمہ اسی لحاظ سے کر دیا جاتا ہے کہ دو بچے ہیں چادر کے نیچے ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہیں کہ چادر کے نیچے دو بچے یہ اعلان نہیں اللہ کی طرف یہ حدیث قصی ہے یہ اللہ کا کلام ہے جس کو حدیث قصی کہتے ہیں حدیث قصی اس کلام کو کہتے ہیں یہ جو اللہ کا کلام تو ہے مگر قرآن کا جز نہیں ہے تو یہ حدیث قصی اس کو کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ چادر کے نیچے دو بچے ہیں بہت توجہ رہے ہیں دیکھئے ایک عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ جو نہ اگریزی میں ہے نہ اردو میں ہے وہ کیا خصوصیت ہے کہ اردو میں واحد ہے اور جمع ہے ایک واحد دو جمع ہے اگریزی میں بھی سگلر ہے اور پلورل ہے ایک سگلر ہے دو پلورل ہو گیا جمع ہو گیا لیکن عربی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں ایک کے لیے الگ ہے دو کے لیے الگ ہے اور تین سے اور تین سے زیادہ کے لیے الگ ہے تین اور تین سے زیادہ کے لیے الگ ہے ایک کے لیے واحد ہے دو کے لیے اسنین ہے اور اس کے بعد تین اور تین سے زیادہ کے لیے جمع اور جمع کی بھی دو قسمیں وہ بھی بھی ایک میں بیان کروں گا آپ کے سامنے جمع کی بھی دو قسمیں ہیں تو اب ایک کے لیے آتا ہے ابن ایک بیٹا ہو تو ابن آئے گا دو بیٹے ہو تو ابنان آئے گا اور تین اور تین سے زیادہ بیٹے ہو تو بنون آئے گا تو اگر اللہ نے کہا ہوتا کہ دو بیٹے ہیں چادر کے نیچے تو ابنان کا لفظ آنا چاہیے تھا ابنان کا لفظ آنا چاہیے دو بیٹے ابنان نہیں ہے بنون ہے بنون تین سو اور تین سے زیادہ کے لیے آتا ہے کیونکہ اگر دو بیٹے کہا ہوتا تو بعد کے امام جو ہے وہ چادر تطھیر سے نکل جاتے لیکن دو سے زیادہ ہے تاکہ بارہ تک شامل ہو جائیں ایک سلوات بیٹے برمحمد ورہا نہیں نہیں اور گہر آئیے اس میں اور گہر آئیے اس میں میں نے کہا جمع کی بھی دو قسمیں عربی میں عجیب چیز ہے عربی زبان ایک عجیب و غریب زبان جمع کے بھی دو قسمیں ہیں ایک جمع قلت ہے اور ایک جمع قسرت کہلاتی ہے ایک سے لے کر دس تک یہ جمع قلت کہلاتی ہے اور گیارہ سے لے کر آگے تک یہ جمع قسرت کہلاتی ہے یہ جمع قسرت کہلاتی ہے کہلائے گی بنون کا لفظ جمع ہے مگر جمع قسرت ہے اس کا مطلب ہے کہ کمد کم گیارہ ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرہ ہے اور ان کی گیارہ اولادیں بھی اس میں شامل ہیں ایک سلوات بھیج دے بلن آوات ایک سلوات بلن آوات اس سے زیادہ عرض کرنے کا موقع دیں کیونکہ بھی تین پروگرام اور ہیں ایک کشمیر محلہ میں جلسہ ہے اور ایک سلوات پڑیاں میں ہے پھر ایک نکابی ہے لہذا اس سے زیادہ عرض کرنے کا موقع نہیں شہزادی فاطمہ زہرہ کا ذکر اور میں چاہتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ سانی زہرہ کے سطرے بھی دو جملے ہو جائیں آپ دیکھیں کہ شہزادی جب دنیا سے رخصت ہونے لگی تو انہیں نے فرمایا کہ تم لوگ سب ہٹ جاؤ میں اپنی بچی سے ورشیت کروں کتنا سن تھا ڈھائی سال کا سن ڈھائی سال آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ڈھائی سال کے سن کی بچی سے کسی ماں یا باپ نے وصیت کی آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی کہ دو ڈھائی برس کی بچی سے کسی ماں نے وصیت کی کسی باپ نے وصیت کی کیوں نہیں کرتے ہوتی کیونکہ بچی دو ڈھائی برس کی بچی بے اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے اس بے اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کو وسیعت کو سمجھ سکے اس پر عمل کر سکے مگر جناب زینب کا مرتبہ دھائی برس کے سن میں جن کو عقیل بنی حاشم کہا جاتا ہے اتنا مرتبہ تھا کہ دھائی برس کے سن میں ماں اپنی بیٹی سے وسیعت کر رہی ہے سب ہڑ جاؤ میں اپنی بچی سے کچھ وسیعتیں کرنا چاہتی سامنے سے سب ہڑ گئے خجرہ تنہا ہو گیا اکیلا ہو گیا شہزادی نے اپنی بیٹی جناب زینب سے وسیعتیں کی اس خواہ دنیا کو نہیں پتا چلا کہ کیا وسیعتیں تھیں جتنا وقت آگے بڑھا اتنا ہی پتا چلا کہ کیا کیا وسیعتیں مانے کی تھی ایک وسیعت تو بس بہت مختصر ایک وسیعت تو یہ تھی کہ اے زینب اس بات کا دھیان لکھنا کہ تمہارا بھائی کبھی پیاسا نہ دے کیوں کہ امام حسین کے لیے عجیب خصوصیت تھی بچپنے سے امام حسین کو بچپنے ہی میں آپ بچوں سے زیادہ پیاس لگتی تھی عجیب مسلحت الہیہ آقا کے امتحان پیاس سے ہونا تھا لہذا اب تاریخ کہتی ہے کہ آپ بچوں سے زیادہ پیاس لگتی تھی امام حسین کو اب جناب امام شہدادی فاطمہ زہرہ وسیعت فرماری ہے اے زینب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دیکھو تمہارا بھائی کبھی پیاسا نہ رہے یہی وجہ ہے کہ جب تک گھر میں امام حسین تشریف فرما رہتے تھے اپنی بہن کے ہاتھ سے پانی پیتے تھے جناب زینب کے ہاتھ سے پانی پیتے تھے اس لیے روایت کہتی ہے کہ جب شہدادی فاطمہ زہرہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور جنت البقی میں تتفین ہو گئی مولا شب کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے ہیں قبر کے سرحانے کہ کہ قبر سے آواز آتی ہے علی میرا حسین پیاسا ہے میرا بیٹا حسین پانی مانگ رہا ہے مولا علی طلب کا گھر میں گئے دیکھا امام حسین کمسنی کا عالم ہے پانی طلب کا اتفاق سے جناب زینب سامنے نہیں تھی لوایت ہے جا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مولا علی نے پانی پیش کرنا چاہا امام حسین نے فورا سوال کیا بابا میری بہن زینب کہاں ہے میری بہن زینب کہاں ہے میں اپنے بہن کے ہاتھ سے پانی پیوں گا جب جناب زینب تشریف لائیں تو ان کے ہاتھ سے پانی پیا اب مجھے سنا بتا دیجئے کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب زینب کو کب پانی ملا کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ کب پانی پیا نہیں ملتا تاریخ میں کب پانی پیا لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آقاں کے خدمت پر کرنا چاہتا ہوں کہ بعد شہادت آپ کی پیاس تو ختم ہو گئی لیکن آپ کی بہن ابھی پیاسی ہے آپ کی بہن ابھی پیاسی ہے لیکن کہیں مجھے تاریخ میں دکھا دیجئے کہ جناب زینب نے کبھی فریاد کی ہو ہے کہ میں پیاسی ہوں میں پیاسے ہوں بلکہ یہی فریاد کرتی رہی کہ ہائے میرے بھائی کو پیاسا مار دیا ہائے میرے حسین کو پیاسا مار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیدی ہونے کے عالم میں بھی ان کو پانی نہیں ملتا تھا اسی لئے تاریخ میں کئی جگہی موجود ہے کہ ننی سی سکینہ پانی مانگ رہی اے فپی امہ بڑی پیاس لگی ہے مگر شہداد ہی جواب دیتی ہے اے سکینہ پانی موجود نہیں ہے قید خانے میں بھی اتنی کم غزہ ہاتی تھی اتنا کم پانی آتا تھا کہ نہ بچوں کا پیٹ بھرتا تھا نہ پیاس بچی تھی لہذا روایت کہتی ہے کہ شہدادی جناب زینب اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی تھی اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی تھی یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ بیٹھ کر نماز پڑھ نہیں تھی امام زید العبدین گھمرا گئے اے پوپی امام اتنی مسئیبتیں آپ پر پڑھیں مگر میں نے نہیں دیکھا آپ نے کبھی بیٹھ کر نماز پڑھی ہو اس وقت بیٹھ کے نماز کیسے پڑھ رہی ہے آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیتے جب بولا نے حق کی قسم دی تب جناب زینب فرماتی ہے بیٹا اتنی مختصر غزہ بچوں کے لیے ہاتھی ہے کہ جب سے آئی وقت تک کھانا بچوں کو کھلا رہی ہوں اب نقاحت کا عالم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر میں نماز نہیں پڑھ سکتی اور یہی وہ قید خانہ ہے جس میں نردی سی سکینہ پریاد کر رہی ہے اے بابا آپ مادہ کر گئے تھے لینے آئیں گے آپ کی سکینہ کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہے بہت دو تین جب لیمہ صاحب کے سنتے رہتے ہیں صرف سواب انرد کرنا ہے ایک شب اسی بچی نے جب روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا امام حسین تشریف لائے ہیں بچی دور کر پیروں سے لفٹی اے بابا کب سے انتظار کر رہی ہو اے میرے بابا آپ کہاں تھے آپ وعدہ فرما گئے تھے کہ لینے آوں گا میں کب سے منتظر ہوں امام حسین خواب ہی نے فرمایا اے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے ہیں میں تمہیں لینے آیا ہوں جناب سکینہ کی نین سے آنکھ کھلی ننی سی بچی چاروں طرف ڈھونڈنا شروع کیا ارے ابھی تو میرا بابا میرے سرہانے کھڑا تھا بابا تو کہہ رہے تھے لینے آیا ہوں کیا پھر مجھے اکیلہ قید خانے میں چھوڑ کر چلے گئے بچی نے رونا شروع کیا فریاد کرنا شروع کی اہلِ حرم ابھی کورام مپا ہو گئے اب شورِ گریہ رونے کا شور اتنا بلند ہوا کہ یزید کے محل تک آواز گئی وہ خوابِ غفلت سے بیدار ہوا ارے اتنی رات گئے یہ رونے کا شور کیسا ہو رہا ہے بھیجا گیا پتہ لگاؤ کیا بات ہے لوگوں نے آ کر جواب دیا کہ حسین کی ننی سی بچی سکینہ نہیں خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے اب بیدار ہو کر وہ اہلِ حرم سے اپنے بابا کو مانگ رہی ہے اسی پہ یہ رونے کا شور ہے وہ ملون کہتا ہے کہ باپ اور بیٹی میں ملاقات کا اتظام کیا جائے ارے خزانے سے سر حسین پھیج دو ایک تشت میں امام حسین کا سر لکھا گیا کپڑا ڈھانگ دیا گیا یہاں ننی سی بچی رو رہی ہے ماتب کر رہی ہے میرا بابا کہاں ہے میرا بابا کہاں ہے یہ کیا کہ جیسے ہی وہ تشت میں سر امام حسین تھا جیسے ہی خید خانے کے دروازے قریب پہنچا ویویت کہتی ہے یہ کیا کہ سکینہ اٹھتی ہے دروازے کا رخ کرتی ہیں جناب زینب پوچھتی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہو کہاں پھوپی امام میرا بابا مجھے لینے آ رہا ہے میرا بابا مجھے لینے آ رہا ہے میں اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر رہی ہے میرا بابا مجھے لینے آ رہا ہے قید خانے کے دروازے کھلا تشلایا گیا جیسے ہی کپڑا ہٹا سامنے حسین کا کٹا ہوا سر بچی تڑپ گئی اے بابا ابھی تو آپ مجھ سے باتیں کر رہے تھے یہ آپ کا سر کس نے جدا کر دیا یہ آپ کا سر کس نے خلم کر دیا آگے بڑھی بابا کا سر اپنی آگوش میں لے لیا حسین کا سر اپنی آگوش میں لیا لونا شروع کیا گریہ کرنا شروع کیا یہ کہا جناب زینب نے محسوس کیا کہ سکینہ کی آواز دھیمی ہونا شروع ہے آواز دھیمی ہونا شروع ہوئی رفتہ رفتہ آواز دھیمی ہوتی گئی اور یہ کہا کہ آواز آنا بند ہو گئی جناب زینب سمجھی تھک کر سو گئی ہے بچی ارے تھک کر نید آ گئی ہے امام زیدالعبدی سے کہا ہے بیٹا زیدالعبدی ارے سکینہ روتے روتے تھک گئی ہے اور سب سو گئی ہے لہذا اس کے آگوش سے آہستہ سے بھئیہ کا سر لے لو طرح آہستہ سے سر لے نا کہ کہیں دوبارہ جاگ نہ جائے اگر جاگ گئی تو پھر رونا شروع کر دے گی امام زیدالعبدی آگے بڑھے چاہتے تھے آہستہ سے شکینہ کی آگوں سے سر حسین نے جیسی بازو پر ہاتھ لگا بے ساختہ زبان پر آیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَحِ رَاجِهُونَ اے بھو بھی امام شکینہ سو نہیں رہی ہے بابا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا شکینہ کی روح پر وعد کر چکی اپنے بابا کے ساتھ جنت پر پہنچ گئی فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اَلَا لَحْنَتُ اللَّهِ وَلَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نزاری شیخ مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید اطلاوت فرما کر افسانہ بانو صاحبہ مرہومہ دعفی شاہ صلی اللہ مہا مرہومہ اور علیہ صلی اللہ مرہومہ کروحوں کو حسان سوا موسیقی